یا رب العالم حمد فجل فرچالی یا قشفال کربی عدریکنی عبالفرز عباس علیہ السلام یا صاحب الزمان عدریکنی عبالفرز عباس علیہ السلام سلوات باجمات اللہ وقت فرماتے چکم عوض باللہ و حصم العلیم من الشیطان اللہیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزین جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاکا نعبدو و ایاکا نسائن الصلاة والسلام على مخدومتنا الانسان معصوم والقرآن بلکیس حجرت و تقدیس الجلال والعاصیت و تکمیل والکمال الصدیکت المبارکہ الرازیت المرضیہ علمت غیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام العائمہ ام المعصومین ام الہدا ام الحسن ام حسین ام ابیہ سیدہ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ و لانت اللہ و علاء ادائیہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی في محسن الكتاب کتاب المجید و فرقان الحمید و حسن صادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الاف لام مین ذلك الكتاب لاری و فی غدل المتقین صلوات باجم تلاب فرما دیجئے خدا بندن زد بارگ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کے عزت کو محفوظ فرمائیں جتنے بھی ہاتھ سپاک متاہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لئے آئیں میرے سخی عباس کے بھٹے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی حادث ڈیلی سے خالی نہ چاہے مولابانیان مجلس زاخرین مجلس حاضرین مجلس کے رزق مار ختم رزق کے ولایت میں اضاف فرمائے بہت بڑی دعا مگنا چاہے تومیل کے دل سے آمن کہیے گا میر خالق میرا مالک تب تک اسی مومن کی آنکھ موت کے لئے بن نہ کرے جب تک وہ دیدار بنانے کر لے شہنش معظم وقیت العظم حقیقی وارث دو جہاں کے ظہور میں تعجید فرمائے بادر ظہور مالی کا دیدار نصیب فرمائے بادر دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے دعاوں کو قبولیت پنچاؤ سہارت روت کا رو بھرند آواز سے صلوات اللہ آمد فرمائے اس کی آواز تھوڑی سی ہلکی کھولنا بہتر کر سانس لیتا اجازت ہے جی بات سلتی اس مجلس سے اعظام میں میری حسیت بانی کی ہے حاضری اتنی ہی ہے جتنی آپ نے مجھے سننا مذہب اسلام کے وہ اللہ کو واحد مانتے ہیں اللہ کو احد مانتے ہیں وعدہ لا شریک مانتے ہیں بعد اس خدا اس کائنات کے سب سے افضل ترین ہستی وہ رسول خدا کو مانتے ہیں تعظیم رسول کی کرتے ہیں مبدت محبت رسول سے رکھتے ہیں ہمارا عقیدہ ہمارا مسلق نہ کسی سے ٹھپا ہے نہ کسی سے چھپا ہے ہم بھی اللہ کو واحد مانتے ہیں اللہ کو آہد مانتے ہیں وحد اور شریک مانتے ہیں عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں بعد اس خدا تازیم ہم رسول کی کرتے ہیں درود ہم رسول پہ پڑھتے ہیں بعد رسول مغدت آل محمد سے رکھتے ہیں اولاد آل محمد سے مانگتے ہیں رزق آل محمد سے مانگتے ہیں زندگیاں آل محمد سے مانگتے ہیں اپنی جان سے زیادہ محبت ہم آل محمد رکھتے ہیں بادس آل محمد ہم محبت صحابہ سے کرتے ہیں چار چہرے ہیں یہ تمہید تھی آج کی مجلس چار چہرے ہیں عبادت اللہ کی ہے تعظیم رسول کی ہے مودت آل محمد کی ہے محبت صحابہ سے جن بندوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا شاید انہیں محبت اور مودت میں فرق نہیں پانی سے مچھلی کو محبت نہیں مودت ہے وہ پانی کے بینا رہ ہی رسکتے اس لیے معصوم نے فرمایا میری آل سے محبت نہیں مودت رکھو تم ان کے بینا رہ ہی نصب چار چہرے ہیں توجہ بات پہلی ہے اور اس ہی بات پہ میں نے دیکھ نے میں کتنا پڑھ بات پہلی تمہاری جھولی میں ڈالو عبادت اللہ کی ہے اس سے آہستہ اس سے آرام سے میں آپ کو سمجھائیں نہیں سکتا عبادت اللہ کی ہے تازین رسول کی ہے مودت آل محمد کی ہے محبت صحابہ سے عبادت اللہ کی تھی سجدے میں نبی تھے پوچھت پہ آل محمد تھے پیچھے صحابہ سے عبادت اللہ کی ہے تعظیم رسول کی ہے مودت آل محمد کی ہے محبت صحابہ سے ہے جس کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے جس کی تعظیم کرنی ہے وہ سجدے میں ہے جن سے محبت مودت رکھ رکھ رہی ہے وہ مشت پہ جن سے محبت کرنی ہے وہ پیچھے وہی صحابیوں پہ نہیں آتی نبی پہ آتی صحابیوں پہ وہی نہیں آتی وہی آتی ہے نبی پہ صحابیوں پہ وہی نہیں آتی نبی آتی ہے وہی پہ خدا 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 عزت کی قسم پہلا جو ملا ہے جو نہیں پھلا کے بیٹھ وہی آتی ہے نبیوں پہ صحابیوں پہ نہیں آتی واجب تصویی عداد کرنے کے بعد صحابی سوچ رہے تھے کہ نبی نے سر کیوں نہیں اٹھا آتی سحابی سر اٹھاتے تھے حسین دیکھ تھے پھر سجدہ کر تھی چلے ٹھیک ہے میں کرے رٹ کی آی صحابی سر اٹھاتے تھے حسین دیکھتے پھر سجدہ کرتے تھے حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کرتے تھے حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کرتے تھے حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کرتے تھے صحابی انتظار میں تھے نبی سر اٹھائے تو ہم اٹھائیں نبی انتظار میں تھے وہی آئے تو میں سر اٹھاؤں وہی انتظار میں تھی جبریل جائے تو میں جاؤں جبریل انتظار میں تھا خدا بھیجے تو میں جاؤں خدا انتظار میں تھا حسین اٹھے ہاتھ چاہو ہاتھ چاہو ہاتھ چاہو صحابی انتظار میں تھے نبی سار اٹھائیں تو ہم اٹھائیں ہر بندہ ہر بات کے لئے نہیں ہوتا اور ہر بات ہر بندے کے لئے نہیں ہوتا جو زبانے یہاں نہیں بولتی وہ گھر میں جھگڑے کے سوا کوئی کام نہیں آتا اور وہ زبانے بندہ کاٹ کے کتوں کو ڈال دے جو چونکوں میں بولے علی کا ذکر میں نہ بولے حالات سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہے اور مجھے بڑا کنٹرول کر کے ممبر پر کھڑا کیا گیا توجہ ہے عبادت اللہ کی پھر بات کروں صحابی انتظار میں تھے نبی سار اٹھائے تو ہم اٹھائیں نبی انتظار میں تھے وہی آئے تو میں سر اٹھاؤں وہی انتظار میں تھی جبرین لجائے تو میں جاؤں جبرین انتظار میں تھے خدا بھیجے تو میں جاؤں خدا انتظار میں تھا غسین اٹھے شاید آپ کو نہیں پتا یہ میرا بہوین نبی ہے جو آدھی رات کو اپنی حجری میں اٹھتا ہے اور اللہ جبرین کو بھیج کے کہتا ہے اے کمری اورنے والے محمد اٹھا کر عبادت کرا کر عبادت کرا کر لیکن اپنی عبادت تو گھٹا اپنی عبادت تو گھٹا تو رات کو اٹھتا ہے تریپوں میں فرماتا ہے میں تیرا عاشق ہوں مجھ سے پرداشت ہوتا اپنی عبادت گھٹا اللہ کہتا ہے اپنی عبادت کھٹا حسین آکے بیٹھے اب کہتا ہے عبادت بڑھا عبادت بڑھا میرا امام الیکشن میں امام نہیں بنا سارے ہاتھ اچھے کرو حائل عریم عبادت بڑھا حجرے میں کہتا ہے گھٹا حسین آکے بیٹھے بڑھا جب تک حسین بیٹھا ہے تب تک بڑھا یہ جملے وہ ہیں جو آپ نے تو نہیں میں نے کم از کم اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے سننے تھے لیکن میں نے محنت کی ہے اس پہ مجھے عجر چاہیے اور اپنی قوم سے ہی عجر مانگوں گا اور کس سے مانگنا توجہ ہے حسین آکے نبی کی پشت پہ بیٹھے یہ جو حسین آکے نبی کی پشت پہ بیٹھے ہیں یہ نانا سمجھ کے بیٹھے ہیں یہ نبی سمجھ کے بیٹھے ہیں اگر نانا سمجھ کے بیٹھتے تو گھر میں گود میں بیٹھ جاتے اگر نانا سمجھ کے بیٹھتے تو گھر میں گود میں بیٹھ جاتے حسین آئے اور بیٹھ گئے ایک اور جملہ کہوں یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ حسین کھیلتے کھیلتے امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے امام کی ہاں کھیل نہیں ہوتا پھر یہاں کہا جاتا ہے کہ صفوں کو چھلانگتے ہوئے صحابیوں کے سروں پہ قدم رکھتے ہوئے حسین پشت پہ آکے بیٹھ گئے میں نہیں مانتا جس کے سر پہ حسین کا قدم آ جائے ورزی اللہ نہیں وہ علیہ السلام ہو جائے گا ورزی اللہ نہیں رہے گا وہ کم مز کم علیہ السلام ہوگا اچھا نامجبور کرو خدا کی قسم کہیں میرے بھی دو لگیں توجہ ہے ترہ توجہ ہے سرکار حسین آئے اور بیٹھ گئے کیسے آئے میں نہیں جانتا بس آئے اور بیٹھ گئے سیدہ جھولی چھت پائچ چلائے پھیلائی بیٹھا جو ملاکہ حسین ہی تھے جس کے گھر کا دروازہ مسجد کو کھلتا تھا دو دروازے مسجد نبوی کو کھلتے ہیں مولا تمہیں لے جائے دو دروازے مسجد نبوی کو کھلتے ہیں ایک نبی کا دوسرا علی کا کچھ بندے کچھ بندے اے تو زیوتھے بیک کر سکتے ہو کچھ بندے نبی کے پاس آئے آکے کہنے لگے یا رسول اللہ سب کے دروازے بند ہیں اکیلہ علی کا کھلا ہے ہمیں بھی کھول لے دیجئے انہوں نے بار بار کہا سب کے دروازے بند ہے اکیلہ علی کا کھلا ہے ہمیں بھی کھول لے دیجئے رسول خدا نے کہا مجھ سے نہ پوچھو جس نے تمہارے بند کروائے ہیں اسی نے علی کا کھڑنا ہے جس نے تمہارے بند کروائیں میں یہ جملہ نہ کہتا میں آگے پر جانا چاہتا تھا بینیازی بندے کریں ساتھ مل جائیں گے یہ کہنے لگے سرکار دروازہ رہنے دیجئے ایک کو موبیل پھڑو تو ہاتھ سے رکھا دروازہ میں وہ خطیب ہی نہیں جو ممبر تصرف بولنا جناب سیدان نے ایک الگ خیرات دی ہوتی ہمیں ہم چہرے پڑے ہوتی ہیں کیونکہ علی کا ذکر ہو بندے کا چہرہ اترا ہو نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کی نسل اچھی لگتی سب کے دروازے بند ہیں اکیلا علی کا کھلا ہے دروازہ رہنے دیں ہمیں روشندان رکھنے دیں تاکہ روشندانوں سے ہوا آئے مسل نبوی سے گزرتی ہوئی ہمارے سہن میں آئے یہ بار بار اسرار کرنے لیں دروازہ رہنے دیں روشندان رکھنے دیں دروازہ رہنے دیں روشندان رکھنے دیں بندہ گنگا ہے تبے شک نہ بوٹے خدا کی قسم یہ بار بار اسرار کرے تھے دروازہ رہنے دیں روشندان رکھنے دیں رسولِ خدا نے رحمت کی ابا اتاری سرخی جلال آیا قائلات کی رحمت میں رسول خدا نے کہا مجھ سے سن سکتے ہو تو سنو مجھے خدا نے کہا ہے جس کی اولاد نے ندوے سے پیدا ہونا ہے اس کے دروازے بند کر دے جس کی اولاد نے نازل ہونا ہے اس کے دروازے کھوڑ جس کی اولاد نے نازل ہونا ہے بعد کسی اور طرف نہ چلے جائے چودہ پیدا نہیں ہوتے کیا ہوتے ہیں معافی چاہتا ہوں نازل لفظ بین کے نزدیک مقول نہیں قبر اپنی ہے عقیدہ بھی اپنا ہے تجھے حران ہو کے بیکھو میں اور حران کر جا سا ہوں ناغر بیکھو انجمن ہو پہ کی بات ہے سرکار اپنے چہروں پہ مشکرہ ہٹ لاؤ علی کا ذکر سنتے ہوئے علی کا ذکر سنتے وقت چہروں پہ مشکرہ ہٹ آنی چاہیے حرانگی نہیں قرآن تسلیم سے ہے تحقیق سے نہیں قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت کو تسلیم کرنا ہے تحقیق نہیں کرنی علی کے چھوٹے سے چھوٹے فضائل کو بڑے کے بڑے فضائل کو تسلیم کرنا ہے تحقیق نہیں کرنی کیونکہ قرآن علی کے ذات ہے علی قرآن کے ساتھ ہے ایسا ہی ہے پھر اپنے چہروں پہ مشکرہ ہٹ لاؤ چودہ چودہ ہیں ان کی تلواریں نازل ہوتی ہیں بندیاں نے ہاتھ نہیں چاہیا میں ہور جملانگا یہ نازل بھی نہیں ہوئی یہ غیب کا علم بھی جانتی تھی تو اپنی چوپتے مان کر میں بی بی جی خیرات سے مان کر دا تو چانگاں بھی پھڑا بار کر دا تو پھڑا بار کر دینا کتنی جنگوں کا حوالہ چاہیے میرے مرشدرینے لڑتے ہوئے تلوار ازرزکار کو ہوا میں چھوڑ دیا ہوا میں ازرزکار لہراتی جاتی دو گردنیں چھوڑ دیتی تیسری گاڑ دیتی چوتھی باٹھویں چھوڑ دیتی چھویں ساتھ بھی گاڑ دیتی آٹھویں نومیں چھوڑ دیتی دسویں بار بھی گاڑ دیتی مالک کشتر پاس آیا کٹموں کا باکتا لیا ہاتھوں بجوڑ کے کہتا مولا آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے چلتی ہے مولا کہتی یہ گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی شجرے دیکھ کے چلتی ہے زندہ بات زندہ بات یہ ہاتھ سلامت میں سارے ہاتھ اچھے کرو ہائے دری آپ سلام یہ شجرے دیکھ کے چلتی ہے اس تلوار کو کس نے کہا تھا اسے کاٹنا ہے اسے نہیں کاٹنا جن کی تلواریں غیب جانتی ہوں جن کی تلواریں غیب جانتی ہوں وہ عالم الغیب نہیں وہ خالق الغیب ہوں گے یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے چودہ فقط اللہ نہیں باقی سب کچھ ہے یہ وہ آئینے ہیں جن سے وہ نظر آتا ہے کیونکہ اللہ جب بھی نظر آتا ہے کسی پہ عیب سے نظر آتا ہے بس حسین آئے بات آگے چلے جائے گی اور بیٹھ گئے حسین آئے اور بیٹھ گئے حسین وجود سمیت حسین وجود سمیت بھائی جان حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آگے اور میں چہرے پڑ ساں حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آگے جھوٹی سے جھوٹی روایت جھوٹے سے جھوٹا راوی لکھ نہیں سکا کہ نبی نے وہ نماز پھر پڑی ہو کوئی راوی لکھیں نہیں سکا پتہ کیوں نہیں لکھ سکا کیونکہ کسی راوی کے قلم میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی بسم اللہ بابا صحابہ توجہ ہے حسین آئے شابہ حسین آئے آواز آسی میں جناب سیدہ تو پھپڑا منگیا ہے باقی سب کچھ انہوں نے بن مانگے دیا ہے اتنا پھپڑے میں طاقت ہے کہ تمہارے تک آواز پہنچے گی یہ ذکر اس پیکر کا محتاج نہیں ہے آپ میرا ساتھ دینا میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں جلدی جلدی ہو جائے گا توجہ ہے حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آکے بیٹھ گئے آج بندے کہتے ہیں ہماری مسجد کے آگے سے حسین کا کھوڑا نہ گزرے بندہ دوں گا ہے تبیشہ خموش بیٹھے آج بندے کہتے ہیں ہماری مسجد کے آگے سے حسین کے ماتمی یا حسین یا حسین کہہ کے نہ گزرے ہماری مسجد کے آگے سے حسین کا کھوڑا نہ گزرے ہماری مسجد کے آگے سے حسین کے ماتمی یا حسین یا حسین کہہ کے نہ گزرے ان کی آوازیں بھلند ہوتی ہیں ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی ہے حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی ہے حسین کے نام سے تیری نماز ٹوٹ رہی ہے کہیں یہ بات دلیل نہ بن جائے کہ نبی کی نماز ہو رہا ہے تیری نماز ہو زندہ بعد زندہ بعد ہاتھ سلامت رہے آپ سلامت رہے یہ ہاتھ حسین کی زدی کو مس ہو سارے ہاتھ اچھے کرو ہائی ڈر ہائی ڈر ہاتھ اچھے لالی کلندر حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی ہے حسین وجود سمیت اب بات اپنوں سے کرتا ہوں حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آکے بیٹھ گئے حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے نبی کی نماز ہو جاتی ہے علی کا نام آئے تیری باطل کیسے ہو جاتی ہے ملی کی نماز ہو جاتی ہے ملی کی نماز ہو جاتی ہے ملی کی نماز ہو جاتی ہے توجہ ہے حسین آئے اور بیٹھ گے توجہ ہے کوئی نہیں آیا میں کلہ کھڑا میرے الوے کھو منوے کھو گھنٹا کو توجہ ہے حسین آئے اور بیٹھ گے عبادت کس کی ہے بولتے نہیں گے عبادت کس کی ہے عبادت کس کی ہے ایک بندہ امیر کے پاس آیا اللہ کی ہے بندہ امیر المومنین کے پاس آگے کہتا ہے یا یلی آپ کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے اس نے کہا سرکار میں نے سنا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے امیر فرماتے ہیں تو پوچھنے کی آیا ہے اس نے کہا سرکار میں پوچھنے یہ آیا ہوں عبادت کس کی ہے آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے امیر فرماتے ہیں تجھے کوئی شاک ہے کہتا نہیں اس نے کہا سرکار پھر میں پوچھنے یہ آیا ہوں کہ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو اللہ تو شرک برداشتی نہیں کرتا معصوم فرماتے تو پوچھنا کیا چاہتا ہے اس نے کہا سرکار عبادت آپ کی ہے یا اللہ کی عبادت آپ کی ہے یا اللہ کی عبادت آپ کی ہے ہاتھ بننے رہے تو کھول دی عبادت آپ کی ہے یا اللہ کی عبادت آپ کی ہے یا اللہ کی امین ہماتے اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی عبادت چہرہ میرا ہے تو عبادت میری چہرہ اللہ کا ہے تو عبادت اللہ کی کیا ہوا پرشان ہو گئے علی وجہ اللہ نہیں این اللہ نہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت سواب نہیں سواب اور ہوتا ہے عبادت اور ہوتی ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے بندے ساتھ نہیں ملے میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کتاب ہماری نہیں اہل سنت کی بھائی بھیجو جتے جاں مل دی بھیجو عبادت اللہ کی کتاب ہماری نہیں اہل سنت بھائیوں کی اگر کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے تو کتاب کا نام بسم اللہ مولا تر زندگی کرے ہمیں جان سے پیارے ہیں سنی ہمارے بازود دو ہے نا ایک شیعہ ایک سنی توجہ ہے فاروق کتاب کا نام ہے الفاروق لکھنے والا شبلی نمانی کتاب الفاروق میں لکھتا ہے اہل سنت کی کتاب اور معتبر رائٹر دوسری کتاب تاریخ الخلفاء لکھنے والا شبلی نمانی توجہ کرنا میں پہاڑ سے وزنی جملہ کہہ رہا ہوں وہ کتاب الفاروق میں شبلی نمانی لکھتے ہیں کہ ایک بندہ کعبے کا تواف کر رہا تھا اس نے مستورات کو دیکھا بری نگاہ کے ساتھ کہ علی نے اس کے چہرے پہ تھمپڑ مارا علی نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھپڑ ہو علی کا کتاب کہتی ہے اس کے تھپڑ بجا وہ لہو لہان ہو گیا کیونکہ تھپڑ تھا علی کا وہ لہو لہان ہو کے خلیفہ وقت کے پاس آئے خلیفہ وقت ممبر پہ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا سرکار میں آپ اس کے شکایت کرنے آیا ہوں میں کعبے کا تواف کر رہا تھا علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے وہ سوچ کے آیا تھا کہ علی کے خلاف ایک طریق ہڑ جائے گی کہ درانے عبادت علی لوگوں پہ ظلم کرتا ہے وہ یہ سوچ کے آیا ہے جملہ پہاڑ سے وزنی ہے زمین پہ نائے وہ یہ سوچ کے آیا تھا کہ درانے عبادت علی لوگوں پہ ظلم کرتا ہے میں جملہ کہوں گا علی کے خلاف ایک طریق ہڑ جائے گی جب اس نے اتنا جملہ کہانے کہ علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا میں کعبے کا تواف کر رہا تھا علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا میرے پہ یقین نہیں کتاب الفرو کے شبری نمانی صفحہ رائٹر نکتے تک میں زامن ممبر کی بلندی پہ لوٹ سبی کر میں جملہ میں کہہ رہا ہوں پرشاند تو ہو کے بیٹھا ہے میں جملہ کہہ کے کھلا کی قسم شکلیں پڑھوں گا شبری نمانی کہتا ہے پھر گلگلی فاروقت ممبر سے اترے چلتے چلتے اس کے سامنے کے انہوں نے سوچ دوسری گال پہ تھپڑ مارا جیسے اس کی دوسری گال پہ تھپڑ بجا یہ دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھے تھوڑا سا پیچھے آج کے کہنا نے کہا میں آپ کو شکایت کرنے آیا تھا کہ علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے آپ نے اترے تو مار دیا خلیصہ وقت کہتا ہے تیزے شرم نہیں آتی تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا اللہ کے ہاتھ نے مارا اللہ کی آنکھ نے دیکھا اللہ کی ہاتھ نے مارا توجہ ہے امام ہوتا ہے فضل کی مسنت پہ نبی ہوتا ہے عدل کی مسنت پہ جو حکم اتعمیل کرنے اب ساتھ مل چکے ہیں آپ سب امام ہوتا ہے فضل کی مسنت پہ نبی ہوتا ہے عدل کی مسنت پہ عدل اور ہے فضل اور ہے ہم اپنے گھر کے دروازے پہ دکھتے ہیں حازہ من فضل ربی آپ نہیں لکھتے لکھتے ہیں حازہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے عدل نہیں ہے کیونکہ عدل اگر وہ کرتا تو شاید ایٹ بھی نہ لگتی یہ جو امارت کھڑی ہے یہ اس کا فضل ہے اور آسان کرو ہم گھر میں ایک مزدور لگاتے ہیں شام کو پانچ بجے اس سے تیہ ہوتا ہے کہ پانچ بجے تمہیں ہزار پیا دیں گے جیسے ہی پانچ بجتے ہیں اس کے ہاتھ پہ ہم ہزار پیا رکھتے ہیں یہ جو ہم نے اس کے ہاتھ پہ ہزار رکھا یہ عدل ہے خوش ہو کے بارہ سو رکھ دیا یہ فضل ہے عدل اور ہے فضل اور ہے اب جملہ کہوں گا اور چہروں پہ مسکرہٹ آئے گی عدل اور ہے فضل اور ہے نبی بیٹھے تھے عدل کی مسند پہ رہب چلتا ہوا نبی کے دربار میں آیا سال ہے لو رہب چلتا ہوا نبی کے دربار میں آیا ہاتھ کھولو بھائی کو جنہوں دو رہب چلتا ہوا نبی کے دربار میں آیا نبی بیٹھے تھے عدل کی مسند اس نے نبی کو دیکھ کے کہا بیٹے دیجئے رسولِ خدا نے ممبر پہ بیٹھ کے لوگ کو پڑھا میرا نبی میرے علی کا بھی مولا ہے ہم نے اپنا مولا نبی مولا سے لیا ہے ٹھیک ہے نبی نے ممبر پہ بیٹھ کے لوگ کو پڑھا نبی نے کہا تیرے نصیب میں نہیں ہیں یہ میوس ہوکے عدل کے دربار سے نکلا بزار میں آیا فضل سے ملاقات ہو گئی بسم اللہ بسم اللہ حد خلو حد خلو یا آپ کی دعاوں کے ٹیک سے میں پڑھتا جاؤں فضل سے ملاقات ہو گئی فضل نے دیکھا عدل کے دربار سے میوس شخص باہر آیا فضل نے اس کا ہاتھ پکڑا عدل کے دربار میں داخل ہو گیا کتھ یہ آنا چاہنا بیجو بیجو بھائی بیجو ٹھیک ہے توجہ ایسے کچھ نہیں ہو جاتا ایسے عدل کے دربار میں فضل ہاتھ پکڑ کے داخل ہوئے عدل نے ممبر پہ دیکھا فضل کے چہرے کو عدل کے چہرے پہ مسکرات آئی فضل نے عدل کا چہرہ دیکھے کہا نانا آپ کے دربار سے شخص میوس جا رہا ہے نانا فرماتے ہیں بیٹا حسین یہ بیٹے مانگنے آیا ہے میں نے لوگ کو پڑھا ہے اس کے نصیب میں نہیں ہے جب نانا نے کہا نصیب میں نہیں ہے لوگ پہ نہیں لکھے حسین نے کا ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے حسین نے کا دو تین چار پانچ چھے سات یہ جملے تُسے سونی انتادی تنہیں بول دے پہ تو جو ہے حسین نے کا سات یہ ہاتھوں کو جڑ کے کہتا بس نبی مسکرات کے کہتے ہیں رہب آج تُنہیں اگر حسین کو نہ وہ کہوتا محشر کے مدان میں آدم کی نصر ایک طرف ہوتی تیری نصر ایک طرف ہوتا یہ سب جملے تُم نے سونے محنت لکھے پھر بولی عدل حسین کو دیکھ کے مسکرائے مسکرائے کہتے ہیں بیٹا حسین میں نے لو پڑی ہے نہیں تھے آپ نے دے دیئے حسین مسکرائے کہتے ہیں نانا آپ تو جانتے ہیں میں دیتا پہلے ہوں لکھواتا بعد میں دے میرا نبی بھی سکتا تھا لیکن میرے نبی بیٹھے تھے عدل کی مسکرائے تھے عدل اور ہے فضل اور ہے اور اتھان کروں میرے پانچ میں بادشاہ کی بارکا کہ میں شخص آیا آکے کہتے ہیں سرکار میرے پاس مال نہیں ہے دولت چاہیے امام نے لو کو پڑا قلونا محمد امام نے لو کو پڑا میری چہرہ کسی چہرے پہ نہ لکے امام نے لو کو پڑا امام فرماتے ہیں تیرے مقدر میں دولت میں نہیں ہے یہ میوس ہو کے جانے لگا امام فرماتے ہیں برتن پانی کو تھا میرے پاس ہاں میرے ہاتھوں کو دھلا یہ ہاتھوں کو دھلا رہا تھا امام کا چہرہ دیکھ رہا تھا ہاتھوں کو دھلا رہا تھا امام کا چہرہ دیکھ رہا تھا امام نے کہا میرا چہرہ نہ دیکھ زمین پہ دیکھ اس نے زمین پہ دیکھا ہیرے جوارات گر رہے تھے ہیرے جبرات گر رہے تھے اگر گھوم گا ہے تو بے شک نہ بول ہیرے جبرات گر رہے تھے امام فرماتے اٹھا کے لے جا اٹھا کے لے جا اس نے ہاتھوں کو جو رکے کا زہرہ کا لال ابھی آپ نے کہا ہے میرے نصیب میں مال نہیں ہے ابھی آپ کہتے لے جا امام فرماتے جو بتایا تھا وہ عادل ہے جو دے رہا ہوں یہ فضل ہے زندہ بار زندہ بار زندہ بار بسم اللہ با با علی اکبر کی بچی دستہ مبارک سے خیدی یہ دن شہن کا اور حمد شہن کی خرام ہے غروج پہ لیکن خدا گرا دنیا کو آج بھی ضرورت دکھائے آئے آئے بندری سرالکھنا رہے آئے چلے تو نہیں کہ عدل اور ہے فضل عدل اور ہے اور مانو فیرک جملہ کہنا پہنے توجہ ہے آکھا امیر کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جیسے ہی وہ دروازے میں داخل ہوا نا اس نے ہاتھ کو اٹھا کے کہا یا عدی مجھے بات کر دیجئے بندوں نے رستہ دینا شروع کیا امیر کے تخت کے سامنے آئے امیر جانتے تھے یہ کیا کہنا چاہتا ہے لیکن جو بیٹھے تھے انہیں سنوانا چاہتے تھے امام فرماتے ہیں تُو نے کیا کیا ہے ہونہ بات سی نہ لیں امام فرماتے ہیں تُو نے کیا کیا ہے میں پٹری تو لے جانا ہونہ تُو بات سی لے تھے امام فرماتے ہیں تُو نے کیا کیا ہے اس نے کہا سرکار مجھ سے چوری جیسا گناہ ہو گیا چوری جیسا کتنے خاموش سامین کیسا خوبصورت دور تھا علی کا چور خود چل کے آتا تھا خود چل کے چور آتا تھا آکے کہتا تھا یا علی مجھے پاک کر دیجئے شریعت محمدیہ میں پوری جمعہ داری کے ساتھ نقطے تک جملہ زامن شریعت محمدیہ میں چور کی انگلیاں کاٹنے کا حکم ہے ہاتھ کاٹنے کا نہیں کیونکہ نماز میں سات جز جسم کے ایسے ہیں جو سجدے کی حالت میں زمین کو مس ہوتے ہیں ان میں ہاتھ بھی ہے انگلیاں کاٹنے کا حکم ہے سرکار نے کہا جلاد کو اس کی انگلیاں کاٹو جلاد اس کی انگلیاں کاٹ رہی تھا کتاب کہتی علی کا چہرہ دیکھیں اس قرارہ تھا جلاد اس کی انگلیاں کاٹ رہا تھا کتاب کہتی چہرہ دیکھ کے علی کا مسکرار تھا بندوں نے پوٹھا کہ یہ تکلیف نہیں ہوگی تجھے دردری ہو رہا اس نے کہا یوسف کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کے صدقے میں خدا نے یوسف کو حسن دیا انگلیاں کٹی اٹھائی چومی فانکھوں کا لگائی ماتھے پہ ہاتھ روح سے رکھ کے کہتا ہے یا علی آپ کا شکریہ بندوں نے دیکھا شکریہ دا کر اس نے کہا یا علی آپ کا شکریہ آپ نے یہاں سزا دے کے وہاں کی شرمندگی سے بچا دی کیا بات ہے یا علی آپ کا شکریہ آپ نے یہاں سزا دے کے ہونہت قول بھائی یہاں سزا دے کے وہاں کی شرمندگی سے بچا دی امیر فرماتے واپس آ یہ واپس آیا امیر نے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ لگائی اوپر ہاتھ پھیڑا اس کی انگلیاں واپس جڑ گئی اوپر ہاتھ پھیڑا اس کی انگلیاں واپس جڑ گی یہ دونوں ہاتھوں کو دیکھ کے کہتا ہے جائلی جب دینی تھی پھر کا 가자 کیوں جب دینی تھی پھر کاٹی کیوں جب کاٹی ہاتھ بنی ویٹھا جب دینی تھی پھر کاٹی کیوں امام فرما تھے جو کاٹی تھی وہ عدل ہے جو دی ہے یہ فضالہ جو کاٹی تھی علی کی محبت بڑھوں کو جوان بنا دیتی ہے آپ کو دیکھ کہ حبیب ابن مظاہر یاد آتے ہیں جملہ کھا حسین نے حبیب سے کہا تھا حبیب اب جملہ آگئے ہے صرف آپ کے لیے باقی مفتش سنن صرف دو آڈے آسنے حبیب میں نے نماز پڑھنی جب تک میں نے نماز پڑھنی ہے تیر تُو نے کھانے فضائلہ جملہ ناپیانس فضائلہ حبیب جب تک میں نے نماز پڑھنی ہے تیر تُو نے کھانے حبیب نے ہاتھوں کو جڑکی کہا حکم ہو گیا سردار امام فرماتے ہیں میں نے حکم کیا کب ہے اس نے ہاتھوں کو جڑکی کہا سردار پھر حکم کیجئے امام فرماتے ہیں جب تک میں نماز پڑھنا دوں تُو نے مرنا نہیں ہے علی کی محبت گڑھوں کو جوان بنا دیتی عدل اور ہے فضل اور ہے اللہ فرما رہے ہیں میشر کے مدان میں میں عدل کروں گا ہائے ہائے بابا جی اللہ اندھے پہنے کے میں میشر کے مدان میں عدل کروں گا فضل نہیں دوڑ تو زیادی خموشی ہو گئی کوفے کے ممبر پر ہم نے بندے کام پر رہے تھے یا علی وہ عدل کرے گا یا علی نیکیاں تو اتنی ہے ہی نہیں یا علی ہم کیا کریں گے امیر فرما دیں کیوں پرشان ہوتے جہاں نیکیاں تلنی ہیں وہاں میں علی تیرا استدار کروں گا لازمی نہیں ہے میں پھے پھڑا بار کرنا موڑی تو سی بولو یا علی آپ وہاں بھی ہماری مدد کریں گے امیر فرماتے ہیں جہاں نیکیاں تلنی ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا وہ اتنا بھولا تھا ہاتھوں کو جوڑ کے گئن لگا یا علی آپ ہی نے فرمایا ہے میشر کے مدان میں نفسہ نفسی کا دور ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا باپ بیٹے کو نہیں پہچانے کا بیٹا باپ کو نہیں پہچانے کا رشتے خدم ہو جائیں گے یا علی جہاں ترازو ہوگا مجھے یہ بتا دیئے وہاں تو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کیا آپ ترازو کے دائیں ہوں گے کیا آپ ترازو کے بائیں ہوں گے کیا آپ ترازو کے آگے ہوں گے کیا آپ ترازو کے پیچھے ہوں گے یا علی ملی بدد کیجئے گا کیا آپ ترازو کے آگے ہوں گے کیا آپ ترازو کے پیچھے ہوں گے کیا آپ ترازو کے بائے ہوں گے کیا آپ ترازو کے دائے ہوں گے امیر رماتے ہیں ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا جب علی نے اتنا چملہ کہا ترازو ہی میرے ہاتھ میں ہوگا وہ کامپنا شروع گیا کہتا ہے یا علی آپ کا عدل تو یہاں ہی بڑا مشہور ہے ترازو آپ کے ہاتھ میں آپ تو کریں گے عدل ہم تو مارے گے ہمارے پاس تو نیکیاں ہے ہی نہیں اتنی امام فرماتے ہیں پر شان نہ ہو جب فرشتے ترازو کے ایک پلرے میں تیری نیکیاں رکھیں گے ایک پلرے میں تیرے گناہ رکھیں گے اگر تیرے گناہوں والا پلرہ بھاری ہو گیا تیری نیکیاں امیر فرماتے ہیں جب ترازو کے ایک پلرے میں نیکیاں رکھی جائیں گی ایک پلرے میں تیرے گناہ رکھے جائیں گے اگر گناہوں والا پلرہ بھاری ہو گیا نیکیاں والا پلرہ اٹھ گیا تو ہم پرشتوں سے رہیں گے اس کی نیکیوں والے پلرے میں ہماری ولاہ اس کو رکھو ہماری ولاہ اس کو رکھو ہماری ولاہ اس کو رکھو امیر فرماتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے تمہارے گناہ تمہیں جہنم میں لے کے جاتے ہیں تمہاری ولایت تمہیں جنت لے کے جا پھر ہم دیکھیں گے تمہاری ولایت توجہو تم جہنم میں جاتے ہو یا جنت میں جاتے ہو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی اگر جنت ہی بھیجنا ہے پھر ترازوں کی لگوایا امیر فرماتے جو تولوں گا وہ عدل ہے جو بھیجوں گا وہ فضل ہے عدل اور ہے فضل اور ہے ہم پاگل ہیں امیر پر بنگلا جاتے ہیں فیصلہ بات جاتے ہیں ایک ہی دکان سکالہ کپڑھ لیتے ہیں اسی کپڑھنا بناتے ہیں اسی کسوڑ بناتے ہیں اسی کالم بنا لیتے ہیں پھر اسی علم کے نیچے ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں اسی علم کے نیچے ہاتھوں کو اٹھا کے منتیں مانگتے ہیں اور ہماری منتیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ اس لیے کہ عباس فضل نہیں عباس عبول فضل ہے عباس فضل نہیں عباس عبول فضل ہے پڑھوں عباس اب مجھے بانی ہے مجلس بھائی جانا اختر کا ایک حکم ہے دو جملے میں نے سکھی عباس کی سجدے کرنے عباس عدل نہیں ہے سارا جملہ اسی عباس کہنے کے لیے کہا ہے عباس عدل نہیں ہے عبول فضل ہے فضل نہیں عبول فضل جس کے نیام میں سوئی ہوئی تلوار جس کے نیام میں جاگتی ہوئی نہیں چلتی ہوئی نہیں سوئی ہوئی تلوار عرب کے بڑے بہادروں کی آنکھوں سے نیندے چھین لے اسے عباس کہتے ہیں حسین حسن حسنین جیسے بیٹوں کی مجودگی میں سیدہ جسے مسلے پہ مانگے اسے عباس کہتے ہیں ایک سطر میں سکھی کی پڑھنی میں اسی سے مسائب پہ آنے لگتا ہوں کسے کہتے ہیں عباس جملہ کہوں نو دس محرم کے بعد دسویں کا سورہ ہی نکلا حسین نے عباس ابن علی کو اپنے خیمے میں بولایا عباس یہ کوفیوں شامیوں سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں عباس خیمے سے نکلے نو لاکھ کے سامنے آئے عباس نے نو لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عباس نے کہا اوہ کوفیوں شامیوں کیا کرنا چاہتے ہو انہوں نے کہا ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں بلہ تشویش سکھی عباس نے کہا جاؤ پھر وہ راضی نہیں ہوتا کس حسطی کا نام ہے عباس ایک حملہ سکھی کا میں سلام کروں صرف ایک جو ملا صفین کا مدان علی اپنے خیمے سے ظاہر ہوئے علی اپنے خیمے سے باہر آئے علی نے ایک نظر صفینی لشکر کو دیکھا ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کو دیکھا تجھے تھا کہ وہ میں مسائب پڑھ دوں ایک نظر صفینی لشکر کو دیکھا ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کو دیکھا علی نے فرمایا آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا آج میرا کون سا بیٹا کتابے کہتی حسنین قدم آگے بڑھا رہے تھے دونوں شہزادوں کے سینے چونکے کہا بیٹا تم نے میرا اعلان سنا ہے سنگ جا نہیں ہے میں نے کہا میرا کون سا بیٹا کتابے کہتی حسنین قدم ہٹا رہے تھے علی نے کہا تم دونوں مباحلے والے دن سے نبی کے بیٹے ہو میں نے کہا میرا کون سا بیٹا کتاب کہتی آن بن علی آگے بڑھے ساعت تم نے دینا جملہ میں نے کہنا ہے آن بن علی آگے بڑھے آن کا سینہ چونکے کہا آن دیڑ لاکھ کلسکر آپ کو کیا چاہیے آن فرماتے تین ہزار کلسکر چاہیے گھوڑا آپ کا چاہیے تغوار آپ کی چاہیے علی فرماتے میں گھوڑا بھی دیتا ہوں ترمار بھی دیتا ہوں تین ہزار کلسکر بھی دیتا ہوں بتائیے آپ کو وقت کتنا چاہیے آن ہاتھوں کو جو رکے کہا بابا آپ نے ابھی فجر کی نماز پڑھائی ہے ابھی آپ مغربین کے امام نماز پڑھ کے مسئلہ نہیں چھوڑیں گے کہ آپ کے آخری منکر کی گردن آپ کے قدموں میں ناغ رہا ہوں مجھے علی کا لانہ کہنا آن کا سینہ چونکے علی نے کہا مغربین تو دیر ہے علی کو جلدی ہے مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے آن کھڑے تھے کہ محمد بن علی آگے بڑے محمد کا سینہ چونکے کہا اس نے تین ہزار کلسکر مانگا یہ ڈیڑھ لاک کلسکر بتائیے آپ کو کچھائیے آن کھڑے تھے محمد کہتے بابا مجھے ڈیڑھ ہزار کلسکر چاہیے گھوڑا آپ کا چاہیے یہ تمہید ہے دو منٹ کی طرف توجہ میں تل کرنا ڈیڑھ ہزار کلسکر چاہیے گھوڑا آپ کا چاہیے تنوار آپ کی چاہیے علی فرماتے میں گھوڑا بھی دیتا ہوں تنوار بھی دیتا ہوں ڈیڑھ ہزار کلسکر بھی دیتا ہوں آپ بتائیے آپ کو غلط کتنا چاہیے محمد نے ہاتھوں گھوڑے کے کہا یا علی بابا ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھائی ہے ابھی آپ زہرین کی نماز پڑھ کے مسلحہ نہیں لپیٹھیں گے کہ آپ کے آخری منکر کی گردن آپ کے قدموں میں نہ گراؤں مجھے علی کا لالہ کہنا محمد کا سینہ چھنکے گا بیٹا محمد زہرین کو دیر ہے علی کو جلدی زہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے اب آس چلتے چلتے آگے آئے اب آس کا جہرہ دیکھا اب آس کا جہرہ دیکھے علی نے فرمایا اس نے دیڑھ ہرار کا رشکر مانگا اس نے دیڑھ ہرار کا رشکر مانگا اس نے گھوڑا میرا مانگا تلوار میری مانگی آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے اب آس نے ہاتھوں کو چھوڑ کے کہا با با اجازت آپ کی چاہیے مرضی حسین کی چاہیے اجازت آپ کی چاہیے مرضی حسین کی چاہیے اجازت بھی دیتا ہوں مرضی بھی دیتا ہوں بتا تجھے وقت کتنا چاہیے یہ معرفت کے آنسوں ہیں ایک جملہ مکمل سن لینا تو بتا تجھے وقت کتنا چاہیے اب آس کہتے ہیں بابا محمد نے زہرین مانگی اون نے مغربین مانگی مجھے آپ کی ولایت کی قسم ہے یہ دیڑھ لاکھ کے لشکر ہے میں قلبے لشکر کو چھیلوں گا میمن کو باکھ لوں گا میں پہلی صف سے ہوتا ہوا آخری صف میں پہنچ جاؤں گا بابا مجھے آپ کی ولایت کی قسم ہے میں آگ کے پہلے ملکر کی کردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سہر نہ ہوں گا مجھے آباس نے کہلا پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سہر نہ اڑاؤں مجھے آباس نے کہنا آباس کا ہاتھ پکڑ کے علی خیمے کے اندر گئے خیمے کا پردہ نیچے ہوا تھوڑی دیر کے بعد خیمے کا پردہ اٹھا صرف دو منٹ کے لیے اپنی آنکھوں پہ کابو رکھنا خیمے کا پردہ اٹھا چشم فلک نے علی کے ساتھ کھڑے علی کو دیکھا علی کا امامہ علی کے سر پہ علی کی ابا علی کے دوش پہ علی نے علی کو گھوڑے پہ سوار کیا اگر آپ نہیں بول رہے تو میں جملہ تقدیل کر کے کہتا ہوں علی نے اللہ والے ہاتھوں سے وفا کے قرآن کو رہل زین پر رکھا اباس کا تیار ہو کے مدان میں اتر نہ تھا سفین کے مدان میں گرد اٹھیں سلمان علی کے پاس آئے آ کے ہاتھوں کو جڑ کے کہتا ہے یا علی آپ کا شہزادہ نظر نہیں آرہا علی مسکرہ کے کہتے سلمان گھبرانا ابھی دیکھنا ایسے نکلے گا جیسے بادروں کو چیز کے چاند نکل آتا ابھی دیکھنا ایسے نکلے گا جیسے بادروں کو چیر کے چاند نکل آتا بڑا ناز تھا صداد کو عباس وہ لمبا ہو گیا انتظار میں کھڑا ہو گیا بڑا ناز تھا صداد کو عباس سیدوں کا سارا نقصان نہیں عباس بڑا ناز تھا صداد کو عباس قابل عزت قابل صدر میرا عزیز میرا بھائی گلام عباس صداد کو بڑا ناز تھا عباس ہماری ماں و بہنوں کو مشکل آئے نا تو وہ عباس کے علم کے نیچے آتی ہیں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں یا سخی عباس تیرا اپنا مزاج ہے تیرا اپنا مقدر ہے وہ تیرے نعرے سننے نہیں آتا وہ صرف تیری حائے سننے ہوتا جب کوئی حائے کر کے روتا ہے ایک چار سال کی بطول ہے وہ رو کے اپنی پھپیوں سے پوچھتی ہے پھپی اممہ جو حائے کر کے روتا ہے میرے بابے کا لگتا کیا ہے پڑھنا کچھ آتا تھا ماحول کچھ بن گیا روتے ہوئے چہرے نہ چھپایا کرو آواز کھولیں میرے بھائی جتھے بیٹھے آواز کھولیں تھوڑے روتے ہوئے چہروں کو نہ چھپایا کرو میں نے یارم حرم کو بھائی گلام باس گاڑی میں ایک روایت پڑھی اس دن سے لے کے آج تک میں ہر ممبر پہ یہ روایت پڑھوں امام سجاد مجلس پڑھے تھے صبر کا بادشاہ بیمار نہیں تھا سجاد عباس سے بہادر تھے سجاد اگر سجاد کی جگہ عباس ہوتے پہلے ہی مور پہ مر جاتے عدب سے دو سطریں پڑھنا چاہتا ہوں سیدہ بڑے ترام سے مسائب پڑھنے کا دی بندوں کی اپنے مزاج آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں لیکن میں بڑے عدب سے مسائب پڑھنے کا دی دو ہی سطریں میں نے کہنا ہی میں بھائی کو ممبر دے رہا ہوں اسی کے انتظار میں کھڑا تھا مولا سجاد مجلس پڑھیں امام نے ممبر چھوڑا ایک شخص اپنے چہرے پہ رمال رکھے کپڑا رکھے رو رہا امام نے اس کے چہرے سے کپڑے کو کھینچا اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے تھے اس نے رو کے کہا زہرہ کلال میں آپ بھی کرو رہا ہوں امام فرماتے پھر ایسے نہ رو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا پھر کیسے رو امام فرماتے ایسے رو جیسے بڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہائے بلند کرو میں ایک سطر کیسے کو بیٹھ جو یار خدا آدھا واسطہ بیٹھ جو بیٹھ جو یار مسائب تماشا نہیں ہے بیٹھ جو یار صداعات کا بڑا نقصان ہوئے بندے امیر ہو کے بیٹھے ہیں اپنی قسمت میں ایک سطر پھر کہہ دیتا ہوں یہ نہ ہو تو امیر ہو کے بیٹھا ہو ترے کاندے کے ساتھ سجاد پونڈ ہوتا ہوں پکے رہنا علی پہ علی کبھی نہ چھوڑنا صداعات کا سارا نقصان یہ علی ولی اللہ کی وجہ سے ہوا ہے میں پڑھ سکتا میں رات تک علی کی ولایت پڑھتا خدا کی عزت کی قسم اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین کی چار سال کی بیٹی ٹماچے کھاتی رہا تھا کربلا سے لے کے شام تک یہ دو ہی کام زیادہ کرتے تھے یا یہ سجاد کو تازیہ نہ مارتے یا سکینہ کے تماشیں ہوا ایک سطر کہہ کے ممبر نہ چھوڑا کتابیں کہتی ہیں مسائب ذرکار ہے یہ سخت مسائب سخت نہ ہوتا سجاد کفر میں خون نہ روتا کربلا سے لے کے کوفہ تک نبی کلومیٹر کا سفر ہے تو جانے تیری آنکھ جانے خدا کی عزت کی قسم ایک بی بی کھڑی ہوتی ہے جس کا پہلو پہ ہاتھ ہوتا ہے ہاتھ میں اس کے نمال ہوتا ہے تیری آنکھ کے آنسوں کے انتدار میں ہوتی ہے تیری آنکھ سے آنسوں نکلے تیرا آنسوں لے کے اپنے نمال پہ حسین کی قبر پہ جائے جا کے حسین سے کہتی اٹھ حسین میں تیرے زخموں کا مرحب لے کے آئیوں نہ بھیج رہاں آنکھوں سے آنسوں داری رکھنا اگر ہاتھ ازاد اور سینے پہ ہاتھ مارنا ایک ہی سطر کہہ کے ممبر میں چھوڑا ہوں اس سے درد کے سطر میرے پاس ہے کربلا سے کوفہ تک نبی کلومیٹر کا سفر ہے ان بغیر تو نے وہ اونٹھ مگوائے بھائی افتقار مولا آپ کی توفیقاتیں خیر میں اضافہ فرمائے مولا آپ کی نسلوں میں ازداری شامل فرمائے وہ اونٹھ مگوائے جن پہ پہلے سوار ہی نہیں کی گئی تھی پتہ نہیں کونسا جملہ سنے گا تو ہائے کرے گا تیرے سینے میں پتھر نہیں گوشت کری رہے تو ہائے کریں وہ اونٹھ مگوائے جن پہ پہلے سوار ہی نہیں کی گئی تھی بن پلان اونٹھوں پہ علی کی بہو بیٹیوں کو سوار کیا گیا ایک سطر کہوں گا مبری ماں بہنوں کے لیے خدا کی قسم آوازے بنان کرنا تم ساری کا پھوٹ سابر لینا بن پلان اونٹھوں پہ علی کی بہو بیٹیوں کو سوار کیا گیا ماں کے ساتھ بچے یوں لپتے ہوئے میں نے کہا نبی کلومیٹر کا سوار ہے کربلا سے کوفہ تک کا کتاب کہتی ہے عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے کافلہ چلایا میں نہیں جانتا کتنا تیز چلایا کربلا سے یہ کافلہ چلا کوفے میں یہ کافلہ پہنچا تھا کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی ان بغیرتوں نے گھوڑوں پہ سوار ہو گئے اپنے تازیانے ہاتھوں میں بھکر لیے جو اونٹھوں کو تازیانے مارتے تاکہ اونٹھ دھوڑیں اونٹھوں کے اوپر تھی مائیں ماں کے ساتھ لکھتے ہوئے بچے بچوں کے ہاتھوں پہ تازیانے بچتے بچوں کا ہاتھ جھوٹ جاتا ماں روکے کہتی اکبر کا صدقہ کازم کا صدقہ کارماتم کر سکتا ہے تو اکبر کا صدقہ کازم کا صدقہ بچے گرتے رہے مائے صدقہ کرتی رہی ایک تازیانہ بجا آلیا نے روکے کہا سجاد کافلہ روک سجاد ماں کے پاس آئے آگے کہا ماں کافلہ کی روکا ہے بی بی نے روکے کہا سجاد جری پہن سکینہ گر گئی ہے سجاد شمر کے پاس آئے نہیں آتا ماں تم بحشک نہ کر ہائے تو کر سکتا ہے سجاد شمر کے پاس آئے آگے کہتا میں کافلہ نہیں چلا ہوں گا میری پہن سکینہ گر گئی ہے شمر کہتا ہے سجاد تو نہ دینے جا اسے میں دینے جاتا ہوں یہ بغیرت کھوڑے پہ زوار تھا اس نے تازیانہ وہ نکالا جس پہ لوہے کے کیل لگے تھے یہ وہاں پہنچا جہاں سکینہ بیکھی تھی سکینہ نے آتے ہوئے شمر کو دیکھا بی بی نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھے اور دو کے کہا اوہ تازیانہ نہ مار اوہ میں چلتی ہو یہ بغیرت نے اپنا تازیانہ ہوا میں لہرایا لہرا کے کہتا ہے میرے کھوڑے کے آگے دوڑ میرے کھوڑے کے آگے دوڑ اسہین کی بیٹی کبھی گرتی کبھی اٹھتی بی بی نے دوڑ کے کہا چچا غازی مجھے بچا لے اور یہ ظالم مجھے تازیانہ کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان کون زخمی تھی حسین دی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے غبر آتی رہی انہیں اعلان کرنے لے بہت جائے بطن علیہ دعا منگو مالک بانیان دے جتنے سید زہی حسین شاہ سب بیمار انمارے کینا ملازم حسین علی رضا وحید حیدر اسگر علی اے بحرن مالک انہ دے کاروبار رزق مال جان برکت اعضافی اتا فرمائے توڑے وجو جتنے ازادہ ماتمی بیمار انشفائے کلی اتا فرمائے بہت جا ہونے ایک اعلان سمات فرمالو چوئی سفر المظفر درے